اسلام علیکم گائرز آج میں ہوں اپنے چینل کے ساتھ آپ کے لیے اپ ڈیٹ لیا ہوں پاکستان کی سورا لکنی ٹیم کا اناؤس ہو گیا ہے کون سی ٹیم ہے یہ سوڑیں شاہد آفریدی جو چپ سلیکٹر ہیں اس کی زبانی سنیں اگر آخری پلئیر نے لاس وگٹ پارنرشپ پہ سورنگ کر دی ہے تو کیوں کی ہے کیا بجا تھی تو وہ ساری چیزیں ہیں تو اس طرح ہم چاہتے کہ اس کی کپتانی بیتر سے بیتر ہوئی تو کر سکے جتنا بڑا وہ پلئیر ہے انشاءاللہ کپتان کی بنے گا بڑا پھر ہل بندے کی جو سکوٹ ہے وہ ہمارا بابر آزم کپتان فخر زمان ہاریس رو ہاریس سویل امام الحق کامران غلام ہاریس رو ہاریس رو ہاریس رو ہاریس رو ہاریس سویل امام الحق کامران غلام محمد حسنین محمد نواز محمد رزوان محمد وسیم جنئر نسیم شاہ سلمان علی آغا شانوازدانی شان مسود محمد تیب تاہر اسام امیر یہ ہمارا سکوٹ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا اور شداب کے حوالے سے شداب سے میری کل بات ہوئی تھی اور شداب نے مجھے یہ کہا ہمارا کہ اشان بھی میں کھر جاؤں گا یہ تین ون ڈیس کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے منع کیا میں نے کہا آپ گراؤنڈ جائیں صبح بول لیں بولنگ کریں کچھ اوبر پھر اس کے بعد مجھے اپنی سیچویشن بدائیے گا تو آج صبح اس نے بولنگ کیے اور اس کی انگلی میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا تھا تو جس کی وجہ سے کیونکہ اسام امیر ماشاء اللہ سے بڑے ہی اچھی فارم میں اچھا کھیلتا ہے بولنگ بھی بہت اچھا ہے سیزن بھی بڑا زبردست گیا ون ڈیس کا بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے ہٹیں مارتا ہے جس نمبر پہ وہ آفتا ہے اور فیلڈر بھی بہت اچھا ہے تو یہ ہے کیونکہ کپتان اور کوچ کی رسپانسی بلیٹی بڑی ہوتی ہے اور کیونکہ کپتان نے گراؤنڈ کے اندر ٹیم کو لڑانا بھی ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی رائے دے رائے دے تو دوستو آپ نے سنا کہ چاٹی مناؤں بھی یہ لیوزیلینڈ اور پاکستان کے بندے کارٹ میں میری یہ خواہش تھی کہ شرجل خان ہوتے شرجل خان کو سولہ میں سے آؤٹ کر دیا گیا ہے بڑے بڑے کھلاری آؤٹ بڑے بڑے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے آج کا پروگرم کتا لگائے میرے کے لئے سپرائز کریں لائک کمیونز بھی لائکن کے بٹن کو دبائیں اور کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیں سب تک اللہ پی یہ حد پیصلوں کے ایک ہے کیونکہ کپتان کا اپنا رول ہے ہم سیلیکشن کمیٹی کا اپنا ایک رول ہے تو وہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایک پیش ہم سکتا ہے اگری جوہ کمیٹ